حضرت عبد المطلب کے دور میں زمزم کے کوئے کی خدائی کروائی گئی تھی اور حضرت عبد المطلب نے یہ منت مانگی تھی کہ جب اس کوئے کی خدائی ہو جائے گی تو وہ اپنے بیٹوں میں سے کسی ایک کی قربانی دیں گے آج اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کے ساتھ حضرت عبد المطلب کی اسی منت کے واقعے کو تفصیل کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اور اس کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک اہم پہلو کا تذکرہ بھی اس ویڈیو کے اندر کیا جائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو ہر شخصی جانتا ہوگا جو بھی مسلمان ہے یا نان مسلم ہے وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے واقف ہوگا لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارد حضرت عبداللہ کی شان سے واقف نہیں ہوں گے تو آج کی ہماری یہ ویڈیو ان کے اوپر ہے تو آپ لوگوں نے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور واش کرنا ہے اور اگر آپ لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک نیک امتی ہیں تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں حضرت عبدالل مطلب نے سو اوٹوں کی قربانی کب اور کیوں کی تھی جب زمزم کی کوئے کی خدائی ہو رہی تھی تو حضرت عبدالل مطلب نے یہ دعا مانگی تھی کہ اگر اس کوئے کی خدائی پوری ہوئی تو اپنے بیٹوں میں سے کسی ایٹ کی قربانی دیں گے لیکن جب کوئے کی پوری طرح سے خدائی ہو گئی اور وقت گزرنے لگا تو حضرت عبدالل بن حدل اپنے اس وعدے کو اور اس منت کو بھول گئے ایک رات حضرت عبدالمطلب سوئے ہوئے تھے کہ انہیں خواب میں یہ حکم دیا گیا کہ قربانی پیش کرو تو جیسے ہی صبح ہوئی تو حضرت عبدالمطلب نے ایک مینڈے کو زباہ کیا پھر اگلی رات انہیں پھر خواب آیا جس میں اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ اس سے بھی بڑی قربانی پیش کرو تو حضرت عبدالمطلب نے ایک بیل کو قربان کر دیا پھر خواب میں حضرت عبدالمطلب نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ پھر ان سے ارشاد فرما رہے تھے کہ اس سے بھی بڑی قربانی پیش کرو تو حضرت عبدالمطلب نے ایک اوٹ کو قربان کیا پھر جو حضرت عبدالمطلب اگلی رات پھر سویتوں نے خواب میں پھر یہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اس سے بھی بڑی قربانی کرو تو حضرت عبدالمطلب نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے میری پیارے رب اس سے بڑی قربانی میں کون سی آپ کو پیش کروں تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اپنے بیٹوں میں سے کسی ایک کو قربان کرو جیسا کہ تم نے منت مانے تھی صبح ہوئی تو حضرت عبدالل مطلب نے اپنے بیٹوں کو پلائیا اور انہیں سارا ماجرہ بتایا حضرت عبدالل مطلب کے سارے بیٹے جھگ گئے کون خود کو زباہ کرنا چاہتا تھا حضرت عبداللہ جو کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والد تھے اور اپنے بھائیوں میں سے سب سے چھوٹے تھے وہ آگے بڑھے اور انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ اپا جان مجھے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیں حضرت عبداللہ جو کی عبدالل مطلب کو تمام بیٹوں میں سے سب سے زیادہ پیارے تھے لہٰذا انہوں نے قرآن دازی کرنے کا فیصلہ کیا انہوں نے پچیوں کے پر اپنے تمام بیٹوں کا نام لکھا اور پھر قرآن دازی کرنے کے لئے پچیوں کو نیچے پھینکا جب پچی اٹھائے تو اس میں حضرت عبداللہ کا نام لکھا ہوا تھا عبدالل مطلب نے اپنے بیٹے کے بازوں سے پکڑا اور اسے زباہ کرنے کے لئے لے گئے جب حضرت عبدالل مطلب اپنے بیٹے عبداللہ کو زباہ کرنے والے تھے تو حضرت عباس سے زبنا ہوا تو انہوں نے اپنے بائی کو کھیچا اسی کھیچا تانی کے دوران حضرت عبداللہ کے چہرے پر چھوڑی سے نشان لگ گئے جو کہ مرتے دم تک ان کے چہرے پر رہے ایک نوایت کی مطابق اسی دوران بنو مقصوم کہ کچھ لوگ حضرت عبدالل مطلب کے پاس آئے اور حضرت عبدالل مطلب سے کہنے لگے کہ آپ اپنے بیٹے کو قربان نہ کریں اس کی ماں کی زندگی خراب ہو جائے گی آپ اس کے بدلے میں کوئی فتیہ دے دیں اب سوال یہ تھا کہ فتیہ کیا دیا جائے تو کسی بڑے عالم نے حضرت عبدالل مطلب کو یہ بتایا کہ ایک پچی کی اوپر حضرت عبداللہ کا نام لکھا جائے جبکہ دوسری پرچی پر دس اوٹھوں کو لکھا جائے یعنی دوسری پرچی پر دس اوٹھوں کی تعداد کو لکھا جائے اور اگر پچی پر حضرت عبداللہ کا نام آتا ہے تو اوٹھوں کی تعداد میں اضافہ کیا جائے یوں جیسے حضرت عبداللہ کا نام آتا تو اوٹھوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور یوں سو اوٹھوں والی پچی کا نام آ گیا تو یوں حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے کی بجائے سو اونٹوں کی قربانی دی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر حضرت عبد المطلب کو ایسا کوئی خواب نہ آیا تو حضرت عبد المطلب یہ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عبد المطلب سے راضی ہو چکا ہے بعد میں عرب میں جو شخص بھی دعا مانگتا یا منت مانگتا تو بعد میں وہ اونٹوں کی قربانی دیتا اور ایسے ہی کرتے کرتے یہ رسم پورے عرب میں قائم ہو گئی اور لوگ جو بھی منت مانگتے وہ اس کو پورا کرنے کے لیے سو اونٹوں کی قربانی دیتے بات میں جب اس روایت کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھا گیا تو انہوں نے اس کی تصدیق کی اور کہا کہ یہ صحیح طریقہ ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں دو زبی ہوں یعنی حضرت اسمائل اللہ علیہ السلام اور حضرت عبداللہ کی اولاد میں سے ہوں حضرت عبداللہ قریش کے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ حسین تھے حضرت عبداللہ انتہائی نیک انسان تھے یہی وجہ تھی کہ ان کے چہرے پر ہر وقت نور رہتا تھا اور قریش کی کئی لڑکیاں ان سے شادی کرنا چاہتی تھی لیکن حضرت عبداللہ کی شادی حضرت آمنہ سے ہوئی جب حضرت عبداللہ کی شادی ہوئی تب ان کی عمر 18 سال تھی جب حضرت عبداللہ اپنے والد عبدالمطلب کے ساتھ شادی کے لیے جا رہے تھے تو رستے میں انہیں ورقہ بن نوفل جو کہ اس وقت کا ایک عالم تھا اس کی بہن ملی ورقہ بن نوفل کی بہن نے یہ سن رکھا تھا کہ اسی دور میں ایک نبی آئے گا اور یہ نبی اس شخص کی اولاد میں سے ہوگا جس کے چہرے پر نور چمکتا ہوگا ورقہ بن نوفل کی بہن نے حضرت عبداللہ کو روک کر کہا اگر تم اس سے شادی کرلو تو میں تمہیں اتنے اونٹ ہوں گی جتنے تمہاری قربانی کی عوض دیے گئے تھے اس پر حضرت عبداللہ نے کہا کہ میں اپنے والد کے ساتھ ہوں میں ان کے خلاف نہیں جا سکتا اور نہ ہی میں ان سے الگ ہو سکتا ہوں میں اپنے باپ کی عزت کرتا ہوں اور ان کے فیصلے پر راضی ہوں اور میرے والد کا شمار قریش کے سب سے بڑے سرداروں میں ہوتا ہے اور میں ان کی عزت کرتا ہوں اور میں ان کی عزت کا بھی پاسدار ہوں یہ کہہ کر حضرت عبداللہ اپنے والد حضرت عبدالمطلب کے ساتھ جنے گئے کہا جاتا ہے کہ جب حضرت عبداللہ کی شادی حضرت آمنہ سے ہوئی تو بعد میں وہی نور حضرت آمنہ کے چہرے پر بھی جلگتا تھا حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ جب میں ماں بننے والی تھی تو ایک فرشتہ انسانی شکل میں میرے سامنے نمودار ہوا یہ فرشتہ اس وقت نمودار ہوا جب میں غنودگی کی حالت میں تھی اس فرشتہ نے آ کر مجھے یہ کہا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم اس امت کے سردار کی ماں بننے والی ہو یہ کہتے ہیں وہ فرشتہ وہاں سے چلا گیا اور یہ فرشتہ پھر اس وقت نمودار ہوا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہونے والی تھی اس فرشتہ نے مجھ سے یہ کہا کہ تم اللہ تعالی سے یہ دعا مانگو کہ میں پناہ مانگتی ہوں اللہ تعالی سے ہر حسد کرنے والے کی شر سے ایک اور ریویت کی مطابق فرشتہ نے حضرت آمنہ سے کہا کہ جب تمہارے بچے کی ولادت ہو تو تم اس کا نام محمد رکھنا کیونکہ جب اس کی پیدائش ہوگی تو اس کی پیدائش کے موقع پر اس کے چہرے سے ایک نور نکلے گا جس سے شام اور بسرہ کے محلات کے اندر روشنی پھین جائے گی اور اس بچے کا نام تورات کے اندر احمد ہے اور آسمان والے اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس پر ایک کتاب نازل کی جائے گی جس میں اس کا نام محمد ہوگا امام سہری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حاکم نے یہ روایت پیان کیا اور اس کو بات میں صحیح بھی قرار دیا ہے یہ صحابہ کرام نے نبی باپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اے مارے پیارے نبی ہمیں اپنے بارے میں کچھ بتائیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور اپنے بائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور خوش خبری ہوں جب میں اپنے والدہ کے شکپ میں آیا تو ان سے ایک نور ظاہر ہوا جس سے مرک شام کے اندر بسرہ کے محلات کے اندر روشنی پھیل گئی حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ نے حضرت حلیمہ کو بتایا تھا کہ میرے اس بیٹے کی شان نرانی ہے جب یہ میرے پیٹ میں تھا تو اس نے مجھے کبھی کوئی ازارہ دی تھی یاد رہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں آنے کی بشارت سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی دیکھنے کو ملتا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح صف کے اندر ارشاد فرمایا ہے اور اسی طرح وقت بھی قابل ذکر ہے جب عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا تھا کہ اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں مجھ سے پہلے جو کی تورات نازل کی گئی ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں اور میرے پاس جو اس دنیا میں نبی آئیں گے ان کا نام احمد مبارک ہوگا اور میں ان کی آنے کی تم لوگوں کو پشارت دیتا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پشارت کی وجہ سے ہر دور کی لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا کے اندر آمد کا بے سبری سے انتظار کرنے لگے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی حضرت عبداللہ انتقال کر گئے سابقہ کتب کے اندر آپ کی نبوت کی ایک علامت یہ بھی بتائے گی کہ آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کی والد کا انتقال ہو جائے گا جب حضرت عبداللہ تجارت کے لئے مدینہ سے مکہ تشریف لے گئے تو رستے میں آپ کی طبیعت خراب ہو گئی تو آپ بنو ناجار جہاں آپ کا ننیال تھا وہاں ٹھہرے جب حضرت عبداللہ مطلب کو مانو ہوا کہ حضرت عبداللہ کی طبیعت ناسازگار ہے تو انہوں نے حضرت زبیر کو بیچا کے جا کر حضرت عبداللہ کو وہاں سے لے آئے لیکن حضرت زبیر کے جانے سے پہلے ہی حضرت عبداللہ کی وفات ہو چکی تھی اور وہی پر انہیں دفن کیا گیا تھا ایک اور روایت کی مطابق حضرت زبیر جب یہ خبر لے کر واپس آیا اور انہوں نے اپنے گھرانے کو حضرت عبداللہ کی وفات کی خبر سنائی تو پورے گھرانے میں صفے ماتم بچ گیا اور حضرت عبداللہ کی وفات کی کچھ عرصے بعد ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی موسیقا